نماز پڑھ سو جنازے علی یا عید علی کودی بنی طرح مل نہیں اگر نماز نہیں سننی اگر تو بے نماز نو میں آنا تا تیری مزید تا نا خاص کے لائے ونجلے سکے بیران نا لڑ پا میں ایک فوٹ دی لمی لکیر کار دی سکے بیو بیران نوں دے اندھا لڑ مرنا ہے چالی لخ دی مزید ہوں دی ایک شیطان کود پا بتا دا دی ہم امن والے ہیں مزیدیں ساری زندگی تو سائنس سے گساخیاں کرو کبر اجمائے کنٹی ما توجہ کار جیڑے لفظ میں کہہ رہا ہوں پلے بننے بڑے عظیم جملے ہیں میرے انشاءاللہ زندگی بھارے جملے کم دے سنی مولوی پھٹے اے ولی جیڑا پاک حسین نباغیہ کے چشتی واضح الفاظ پہ آدھا پھٹ گئے اور ان پھٹ گیا جو دلیل خود ہو دیکھو موجود ہے پھٹ تڑ دی کی میں نماز جو پڑ دے تکیہ دے اللہم سل على محمد وعلا کون ہے آل محمد حسین پاک حسن پاک خاتون جنت پاک علی پاک میں کہ شرم نہیں آن دی نماز اچھ حسین تے درود پڑے بہر نکل کے آنا باغی ہے واضح الفاظ اچھ کہہ رہے ہیں یا نماز پر نہ چھوڑ دے یا نبی خون نباغی کہنا چھوڑ دے کلندرِ لاہوری آدھا ہے توجہ ہے آدھا ہے مارکہِ وجود میں بدروں حنین بھی ہے عشق صدقِ خلیل بھی ہے عشق صبرِ حسین بھی ہے بلکہ کمر جلال ویدہ شیر تسارے پکائی و دے ہو اوہ ادھا ایک ادنا سا بندہ ہوں کوئی صاحبِ توقیر نہیں تقریر میری بھی قابلِ تحریر نہیں پاکستانی ملاؤں سے اتنی گزارش ہے ہندو ہوں مگر دشمنِ شبیر سادی صاحب آدن خدایہ بحقِ بنی فاطمہ کے برکولِ ایمان کو نہیں کسے کل نہ پوچھ اندر آلے کل پوچھ ایک پاسے ملاؤں ہے دوے پاسے ولی ملاؤں پٹڑی تو لتھا ہے ولی جاگ دے بیٹھے باقی جی تو آکھیں بھائی سنیا نشانے سے آبا نہیں آن دی دے تیری بھول لے آ سون امام الانبیاء نبی پاک اللہ السلام فرمان دے انہا با بکرن وعمرہ کائنیہ فی راسی وعثمان ابن افان کلی سامی فی فمی وعالی ابن ابی طالبن کا روحی فی جسس حضور فرمان دے ابو بکر تی عمر میں محمد دیاں اکھی فرمایا عثمان میری زبان علی محمد پاک دی جان سننی سارے آتے قربان نہیں ایک اور حدیث چپڑا خوشی ہوندی یہ خدا دی کہ سمجھے سلے تُساں لوگ حدیث سنن کے سبان اللہ دے الحمدللہ محول بدل گیا ان سلوڑے سننے نہ لے گئے ان عوام دن در بھی شعور ہے قرآن حدیث سننے امام لنبیہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا ما من نبی الا والہ نظیر فی امت فابو بکر نظیر ابراہیم علیہ السلام عمر نظیر موسی علیہ السلام عثمان نظیر حارون علیہ السلام علی نظیر سننے فرمایا جتنے نبی آئے ہر نبی دی کوئی نہ کوئی نظیر نظیر دمانا مثال ہوندہ ہے پر میں کر نہیں سکتا صرف نظیر دمانا نظیر کرے ساں حضور فرمادن ابو بکر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نظیر عمر موسی علیہ السلام دی نظیر عثمان حارون علیہ السلام دی نظیر علی محمد دی نظیر علماء کلدہ بڑی معذرتنال میں دعوے نالانا پہلی والی حدیث سنی ہو سیا اور میری یادت نہیں ہے والے دے منا پیچھوے تو مول بھی آپ اپنی منجی تلے دنگورہ پھیر لیا کرو لا بھلے کرو حوالے چلو اے دا حوالہ دینا چاہا علماء تبرینے الریاض النظرہ شریفی مناقبِ اشرا مبشرا او دے اندر حدیث میں کرتا او بھاگ گئے او تو آڑے نالی ہے کت دکر آئیں تو آڑے نالی ہے کت دکار لما نراز ہو بیسو ہوئی بیسو تمہاں کو دانے لمنے نوجوان مبیل چاہی ودیں چار یاراندھے ویجبہ کے پھونڈ دہی ہوئے چھوئے نال نمبر ملائی بیٹھاؤے لانا تے تیرے جمن تے آج دوے دی دی بھینڈال نمبر ملائی اتنے تا ہی مر سے نہیں جتنے تا ہی اپنی عزت لٹ دینا ویق سے چاننا تے عزت دی فاظت ہوئے تو دوے دی دی بھینڈ دی دی فاظت کر را فرشتے بھیج کے تے کابیڑ گئے ہو وات اگہ دے بھائی گانگے لتھے بھائی کسے دی دی بھینڈوں کوئی سلام کرے یا لڑ مردے آئے بے غیرہ تا چھوئے انہوں سلام کی میں کیتا ہی ہونتا آپ وی عزت دا مبیل لائے دیتا ہی جی دے مردی تو سا سمجھے بھی اس طرح ستی بھائی او لمبر ملائی بھائی کابیڑ لگی ہے مائی دے دوبارہ موئی نہ کرے سا ہون درائی یہ درائی قبول کر لو اللہ تو آڑیے ساڑی بچے گھر والے حاضرین سونے حضر صحیح سونے علماء فقیر میرا نات خان سب دی سیت اماری برکت سونہ مدینہ نسی پلے بننے جاڑی گال میں کر رہا ہوں ہو سکتا دی بھینڈ دی مجبوری ہوئے مبیل سہلیاں ہوں دی استانیاں ہیں انہوں دی آخر رشتداری ہے بچیاں نال بیرادری ہے جو بھی بچیاں نال ٹیلی فون کال سکتا دی ہیں چشتی سا ہے مردی بھینڈ دی مجبوری ہوئے ان کے کرائیں میں کہا چل ٹھیک ہے مجبوری ہو سی پر چشتی دی گالی تا مان چشتی دی نہیں قرآن دی اور حدیث دی علم بیٹھن فلا تخدانا بالقول فیتمع اللذی فی قلبہ مردوں وقلن قولم معروفا اور اس مضمون دی تقریبا ندیس بھی ہے سونے فرمایا میری امتیانو اگر کسے غیر محرم نالگال کرنی پوے تا اتنے سخت لہجج گفتگو کرے تاکہ سونا لالنو پتہ لگے میں کسے بغیرت خاتون نال نہیں غیرت مد خاتون نال گفتگو رات دے ایک وجہ پوتر آوے پیو نجورت نہیں جو پوچھے بیٹا جی کس چھپے ہم دے ہو کیوں اولاد ڈاڈی سے آنی بابے پوچھے لیا جو کس چھپے ہم نہ تھے او یہ گتازہ جواب تیار کی تھی بابا تو امدر اللے بھائی کے گھار فلم ڈٹھی ہے میں یار اندر اللے چوکے ڈٹھی ہے تو کس مونال پوچھے تے جس باپ دی اکھچ غیرت ہے اس نے ایک اکپار کے جو پتر نے ڈٹھا ہے مجالے جو دوبارہ پتر گناہ کر اتھے تا گانگلت تھے بھائی جماعی توجہ ہے نو سورہ سورے رلے بیٹھے ہیں تے کنجریاں نچدیاں بیٹھے ہیں گانے چال رہے ہیں ٹی وی دو تے نو ایوے دی بیٹھے ہیں سورہ ایوے دا بیٹھے ہیں یہ ہو جائے سورے تے بھی غلامت یہ ہو جائے نو تے بھی غلامت بھی غیرتی دی کوئی انتہا ہوں دی نو دی برابر تے توں نوہ در اللے بیٹھے ننگے ڈانس کنجریاں دے ٹیلی ویزن تے بیٹھے ہیں اے مڑو الٹا آنکھ ہیں جی پتہ نہیں لگ دا کیڑے گناہ نو پھتی گئے ہیں واضح الفاظ جاکھ رہاں جس نوہ نے سورے در اللے بیٹھے ہیں ننگے ڈانس کنجریاں دے ہیں یہ جائے گندی ران نہیں چون نچنگ تا پن والا تا پیدا ہو سکتا ہے حسین دا غلام کدے بھی پیدا نہیں ایتھائی کی دے با سی اگھنٹ اور سکا خامد بیوی نوہ دب بوٹی پالر کار بوٹی پالر کیسے دے بیوٹی اسانو لفظی سی دے نہ آئے اے بوٹی پالر رکھے کار مڑو نوہ دب ہون بو چھونڈا آکے گالے چگات موہ ننگا شیری ننگا میرے رلے باؤ موٹر سیکل تے پچھوں ہاتھ آئی تے راخ باؤ میں انہیں ذرا ملتان دا پھیرا دیتی آوان جو میری سوانی وے پھوکے ڈیسو ہیں تلسی چوب پون دے ہو میں نے شاک پمدہ کے شاید ایدے بھی انہیں پھوڑا بس کرا او بن جو مدینہ تے مائی رلے ہو وہاں سبان اللہ چلو گل مکاما گل پیا کریں دا مو یا ریال پیر دی یا ریال پیر فرمان دن انتم بین یدیق القواریر اراما فی زواہرکم و بواتنکم لولا لجام شریعہ لالیسانی لاخبرتکم بیما تاکولونا وما تدخیرونا فی بیوتکم قصیدہ غوثیہ حضرت توجہ ہے قصیدہ غوثیہ تو علاوہ آپ دا فرمانے آپ فرمان دیں تو سا میرے سامنے ہی ہو جی میں شیشے دیاں بوتلا ہوں میں میں تو آڑا ظاہر بھی ہوئے نا تو آڑا باطن بھی ہوئے نا اگر میری زبان تے شریعت دی لگام نو ہوئے آ جو تو سا کھا کے آئے ہو اوہی دس سا جو تو آڑے گار لکا پہ آ اوہی دس کہ میں یا ریالد اپنا فرمان پڑھیا تھا کہ کوئی ملہ نہ ماننے ہوں تو یا ریالد مارتا پہ بوس تو سنجاتی کو